موسیقی کامیاں بھی حاصل کی جبکہ حکمانہ جماعت کانگریس کے امیدوار ابی شیخ منو سنگھ بھی کراس ووٹنگ کی وجہ سے ہار گئے ہمانچل پردش میں بی جے پی کے پاس اکثریت نہیں تھی لیکن کانگریس کے چھے ایمیل ایس کا اعتماد کھو چکی ہے اس لیے بی جے پی کا وفتاج گورنر سے ملاقات کر کے ووٹنگ کے ذریعے بجٹ پاس کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے ہمانچل پردش کے گورنر سے ملاقات کے بعد بی جے پی کے رکنے اسمبلی وپین سنگھ پرمان نے کہا ہم نے اسمبلی کے اندر اسپیکر کے روئے کو لے کر گورنر سے بات کی ہے جب بھی کٹ موشن لائے جاتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے اور کٹ موشن منایا جاتا ہے ہاں اپوزیشن کا حق ہے ووٹ کی تقسیم اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے جس طرح اپوزیشن کی آواز کو دبایا گیا جب ہم اسپیکر کے پاس اس بارے میں بتانے گئے تو ہمارے ساتھ بتمیزی کی گئی اس لئے آج ہم یہاں آئے ہیں گورنر سے ملاقات کے بعد سابق وزیراعلا اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سکویندر سنگھ سکو نے کہا ہے کہ راجعہ سبا انتقابات کے بعد بی جے پی امیدواروں کی جیت ہوئی ہے حکومت اکثیریت میں تھی لیکن پھر بھی ہم جیت گئے فیلحال حکومت کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے ایم پاورنگ ویجولی ایمپیرد مسلم سٹوڈنس ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی پائنیرز دینیات ایجوکیشن ان بریل ٹیلرڈ کریکولم ان اردو میٹس تا گروئنگ نیڈ فور ایکسیسیبل اسلامی لیٹریچر ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے مارچ کے پہلے ہفتے سے نافذ ہو جائے گا حکومتی ذرائع کے مطابق سی اے قوانین کو اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں لاغو کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق سی اے کہ قوانین مارچ کے پہلے ہفتے یا اس کے بعد کسی بھی جن لاغو ہوں گے اس کے ساتھ ہی شہریت ترمیمی قانون کی شکل لے لے گا حکومت کے اعلی ذرائع نے بتایا ہے کہ سی اے کو لاغو کرنے کے لیے ایک مناسب پورٹل تیار کیا گیا ہے سی اے خانون یعنی شہریت ترمیمی ایک دوزر ونیس تین پڑو سی ممالک پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کی ان اقلیتوں مسلم چھوڑ کر ہندو سکھ جین بودھ پارسی اور عیسائی کو ہندوستانی شہریت دینے کا راستہ کھلتا ہے جنہوں نے طویل عرصے سے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے اس قانون میں کسی بھی ہندوستانی کی شہریت چھیننے کا کوئی بندوبست نہیں ہے خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو اس بیش خبر ہے کہ شہریت ترمیمی خانون کے نفاظ کے لیے آسام پولیس نے دس مارچ سے شروع ہونے والی تمام چھٹیوں کو منسوخ کرنے کے احکامات کے ساتھ ممکنہ مظاہروں کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے پارٹی تنظیبوں نے متنادہ خانون سازی کی مخالفت کی ہے یہ خابل اعتماد طور پر معلوم ہوئے امام پولیس افسران سے ملاقات کی ہے ذرائع کے مطابق ڈی جی پی جی پی سنگھ نے افسران کو ہر تھانے میں آسو گیس لاتھیوں اور حجوم پر خوابو پانے کے دیگر آلات کی تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے مرکزی حکومت نے جماعت اسلامی جمعہ کشمیر کو غیر خانونی سرگرمیاں ایکٹ ونیس سو سینسٹھ کی دفعہ تین ایک کے تحت مزید پانچ سال کے لیے ممنوع تنظیم خرار دیا ہے مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی یہ تنظیم ملک کی سلامتی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف سرگرمیوں میں ملویس پائی گئی اس تنظیم کو 28 فوری 2019 کو غیر خانونی تنظیم خرار دیا گیا تھا حکومت نے کہا کہ جو بھی ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جماعت اسلامی جمعہ کشمیر پر آخری بار 28 فوری 2019 کو پابندی آیت کی گئی تھی یہ تنظیموں پر الزام ہے کہ جمعہ کشمیر میں علاقی پسندی کو فروغ دینے کے لیے دہشتگردی اور ہندوستان مخالف پروپوگنڈے میں مسلسل ملویس ہے جو کہ ہندوستان کی خودمختاری سلامتی اور سالمیت کے لیے نقصاندہ ہے جماعت اسلامی جمعہ کشمیر اور اس کے ارکان کے خلاف خانون کی مختلف دفعات بشمل غیر خانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یو اے پی اے و انیس سو سینسٹ کے تحت کئی فوجداری مخدمات بھی درچ کیا گئے ہیں اتو پردیش کنناٹک اور ہیمانچل پردیش میں راجعہ سبا کی پندرہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی ان انتقابات میں کئی ریاستوں میں خوب کراس ووٹنگ ہوئی غضرے کے راجعہ سبا کی چھپن نشستوں میں سے اکتالیس پر امیدوار بلا مقابلہ منتقی ہوئے ان میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندی بی جے پی صدر جے پی نڈا اشوک چوہان اور مرکزی ادرا اشوی نیوشنو وغیرہ شامل ہیں تاہم پارلیمنٹ کے ایوانے والا کی باقی نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی اتو پردیش میں دس کنناٹک میں چار اور ہیمانچل پردیش میں ایک سیٹ پر ووٹنگ ہوئی ان میں اتو پردیش اور ہیمانچل پردیش میں بی جے پی کے حق میں کروس ووٹنگ کی گئی جس کے سباب اتو پردیش میں سماجھ وادی پارٹی اور ہیمانچل میں ہکمانہ کانگریس کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے بی جے پی امیدوار ہرش مہاجن نے ہیمانچل پردیش میں راجی سبا سیٹ جیت لی دوسری طرف کنناٹک میں کانگریس نے کسی بھی طرح کی کروس ووٹنگ سے بچنے کے لیے اپنے تمام ممبرانی اسیمبلی کے لیے ایک ہوتل میں رہائش کا انتظام کیا تھا ان سیٹوں کے لیے پانچ امیدوار میدان میں تھے جن میں کانگریس کے اجائے ماکن سید ناصر حسین اور کیسی چندر شیکر بی جے پی سے نارائنا اور جنتا دل سیکولر سے کوپیندر ریڈی شامل تھے سبھی پارٹیوں نے اپنے ممبرانی اسیمبلی کو ویب جاری کیا تھا تاہم کنناٹک میں بی جے پی جنتا دل ایس اتحاد کو ایک جھٹکہ دیتے ہوئے زافرانی پارٹی سے تعلق اکنہ ممبر اسیمبلی ایس تی سوما شیکر نے راجعہ سبا انتخابات کے دوران کانگریس کو ووٹ دیا اس طرح کانگریس کے تینوں امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کی رساکشی کے درمیان راجعہ سبا الیکشن کی ووٹنگ کے دوران اتحاد پردش میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ ممبران نے بی جے پی کے لیے حق رائدہی کا استعمال کیا جس کے بعد بی جے پی کے آٹھوں امیدواروں کی جیت ہو گئی جبکہ سماجوادی پارٹی کے تیسرے امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اتحاد پردش سے راجعہ سبا کی دس تیٹوں پر الیکشن کے دوران کراس ووٹنگ کے بعد سماجوادی پارٹی کے خومی صدر اکھیلش یادو کا چہرہ بجا بجا نظر آیا کراس ووٹنگ سے ناراض سماجوادی پارٹی کے صدر نے میڈیا سے کہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بی جے پی کچھ بھی کر سکتی ہے ایسا ہی کچھ چندگر میں بھی ہوا تھا وہیں انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ راجعہ سبا کا تیسرا امیدوار دراصل سچے ساتھیوں کی پہچان کرنے اور کون کون دل سے پی ڈی اے کے خلاف ہے یہ جاننے کے لیے تھا اب سب کچھ صاف ہے یہی سماجوادی پارٹی کی تیسری سیٹ کی جیت ہے ملک کے سب سے بزرگ رکنے پارلیمنٹ اور اتفردش کے معروف مسلم رہنما ڈاکٹر شفیق الرحمان برخ کا منگل کو چوری انو سال کی عمر میں انتخال ہو گیا ہوگوشتہ ایک ماہ سے مراد آباد کے صدی اسپتال میں زیر علاج تھے مرہوم کے پسمان دگان میں ایک بیٹا پوتا اور پوتی ہے پوتا زیاور رحمان برخ مراد آباد کے کندر کی اسمبلی حلقے سے اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے انتخال کی خبر سن کر پورے ملک کے سیاسی و سماجی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دھوڑ گئی ملک کے مختلف رہنماوں نے ڈاکٹر برخ کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا سماجوادی پارٹی کے سربراکل شیادر نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور کئی بار رکنے پارلیمنٹ رہے چکے شفیق الرحمان برخ صاحب کا انتخال انتہائی افسوسناک ہیں ان کی روح کو سکون اور سوگواران اور لواقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت ملے اس کے علاوہ جیسے ہی ان کے انتخال کی خبر اسپتال سے باہر رہی سنبل و اطراف میں رنج و غم کا ماحول پیدا ہو گیا ان کی رہائشگاہ برخ منزل پر تازیت کرنے والے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی علاقے کے بازار بند ہو گئے تعلیمی داروں میں چھوٹی کر دی گئی دن بھر پورے شہر میں سرناٹا چھایا رہا ڈاکٹر برخ کے گھر تازیت کرنے والوں کی بھیڑ جمع تھی ان کی تطفیر آج چار شنبے کی صبح دس بجے عمل میں آئی کانگریس کی بھارت جوڑو نیای آترہ رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی کی قیادت میں آگے بڑھتی چلی جاری ہے اس دوران راہل گاندی نے اتر پردش کے دورے کے دوران علیگر مسلم انیورسٹی کی تعلیبات سے ملاقات کی اس موقع پر راہل نے تعلیبات سے ہندوستانی سیاست میں قواتین کے کردار اظہار خیال اور تعلیم جیسے اہم مسائل پر بات کی اس دوران ہجاب سے متعلق سوال پر راہل گاندی نے کہا کہ عورت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہے دراصل ایک طالبہ نے راہل گاندی سے پوچھا تھا کہ اگر وہ ملک کے وزرعظم بن جاتے ہیں تو ہجاب پہننے والی قواتین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اس پر راہل گاندی نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ قواتین کو پورا حق ہے کہ وہ جو چاہے پہنے یہ قواتین پر منحصر ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں راہل نے کہا کہ میرے خیال میں اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا راہل گاندی نے علیگر مسلم یونیورٹیٹی کی طالبات سے تعلیم اظہار رائے اور حقوق کے بارے میں بات کی کانگریس نے اس باتچیت کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے لکھائے کہ اہم مسائل کے ساتھ راہل نے طالبات کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی ماحول میں قواتین کے کردار پر بھی بات کی اس دوران طالبات نے راہل سے سیاست میں قواتین کی شمولیت سے متعلق سوالات بھی پوچھے فتوے کے تعلق سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جاری ہے ان غیالات کا اظہار دارالعفقہ و خضا کے زیر احتمام غالب اکاڈیمی میں دستار تکمیل افتاہ و مفتیان ہند کانفرنس کی صدارت میں سروران سے نگاہ کے مفتی عبدالواحد خاص بھی نوجوان علماء کے لئے نمونہ ہیں اس وقت مفتیان اکرام کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے فتوے کے تعلق سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے خاص طور پر اظہر اہن دارالعفقہ دیوبن کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے جسے کسی خیمت پر مسلمان برداشت نہیں کرے گا سپریم کورٹ نے بابا رام دیو کی پتانجلی کمپنی کو گمراکون اشتہارات کے لئے نوٹیس جاری کی سپریم کورٹ نے رام دیو کی پتانجلی آئیورویزہ کمپنی اور اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر آچاری آبال کرشنا کو نوٹیس جاری کی عدالت نے پتانجلی کو اگلے حکم تک اشتہارات جاری کرنے سے روک دیا سپریم کورٹ نے ریمار کیا کہ پتانجلی گروپ نے پورے ملک کو بے وقوف بنایا عدالت نے سوال کہا کہ کیوں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے بادیل نظر میں اشتہارات کے تعلق سے عدالت میں داخل کیے گئے حرف نامے کی خلاف فردی کی ہے جسٹس ہیما کولی اور جسٹس احسان الدین امان اللہ پر مشتمل بینچ نے کمپنی اور اس کے اہدہ داروں کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مزید اشتہارات دینے کے خلاف خبردار کیا لوگ سبا انتقابات میں سابق قانون ستر راہل گاندھی کو تلگانہ سے مقابلے کی پیشکش کی گئی ہے اور امکان ہے کہ پارٹی ہائی کمان اس سلسلے میں جلد ہی فچلا کرے گا کرلہ کی وائناٹ نشیس جہاں دو دار ونیس میں راہل گاندھی نے کامیابی حاصل کی تھی وہ نشیس انتقابی مفاہمت کے تحت سی پی آئی کو ایلارٹ ہو سکتی ہے سی پی آئی نے نشیسوں پر مفاہمت کی تکمیل سے قبل ہی وائناٹ سے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے سی پی آئی کے قومی جنرل سیکریٹری ڈی راجہ کی شریک حیات اے راجہ کو پارٹی نے وائناٹ لوگ سبا حلقے سے امیدوار بنایا ہے دوسری طرف وائناٹ میں مسلم اخلیت کے قابل رہاد آبادی کے پیش نظر انڈین یونین مسلم لیک نے بھی اس نشیس پر اپنی دعوے داری پیش کی ہے سی پی آئی اور مسلم لیک کے درمیان وائناٹ نشیس کے بارے میں فیصلہ باقی ہے علیف جماعتوں کو نشیس کی قربانی دیتے ہوئے راہل گاندی کسی اور حلقے سے مقابلے پر غور کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ چیف نشٹر ریونٹ ریڈی نے صدر کانگریس ملکار جن کھرگے کو تلگانا سے راہل گاندی کے مقابلے کی تجویز پیش کی ہے انہوں نے کھمم نلگنڈا یا بھونگی لوگ سبا حلقوں میں کسی ایک پر راہل گاندی سے مقابلے کی تجویز پیش کی ملکار جن کھرگے جن کا تعلق کرنا ٹک سے ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ راہل گاندی جنوبی ہن کی کسی ریاست سے لوگ سبا کے لیے مقابلہ کریں تاکہ کانگریس اور اس کی حلیف پارٹیوں کو فائدہ ہو تلنگانا حکومت نے ریاست میں مزید دو زمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کر دیا ہے چیف نشتر ایریوند ریڈی نے سیکریٹر ایٹ میں منقیدہ ایک تقریب کے دوران پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر اور دو سو یونٹ مفد برقی اسکیم پر عمل آوری کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی عوام سے جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ کانگریس خواہد سونیا گانڈی نے ریاست تلنگانا میں انتقبات سے قبل عوام کے لیے چھے زمانتوں کا اعلان کیا تھا جن میں چار زمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کیا جا چکا ہے چیف نشتر نے بتایا کہ ریاست تلنگانا میں کانگریس نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سونیا گندھی نے ایوام کے لیے زمانتوں کا اعلان کیا تھا اور ایوام نے ان کے اعلان پر اعتماد کرتے ہوئے ریاست میں کانرس کو اختیدار حوالے کیا اور اب حکومت ایوام کے اعتماد کو پورا کرنے کے لیے اخدامات کر رہی ہے پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر اور دو سو یونٹ موفز برقی کی اسکیم کے آغاز کی اس تقریب میں ڈیپٹی ٹیف نشتر اور ریاستی وزیر فائننس ملو بھٹی وکرا مارکہ مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ چار مارچ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے بی جے پی کی وی جے سنکل بیاترہ میں استالیتے ہوئے اور امیر شاہ تین مقامات پر عام جلسوں سے خطاب کریں گے لوگ سبا کی انتخابی مہیم کے حصے کے طور پر بی جے پی نے بیس فروری سے ریاست میں وی جے سنکل بیاترہ کا آغاز کیا ہر لوگ سبا حلقے میں دو مارچ تک بیاترہ جاری رہے گی پانچ کلسٹرز کے تحت بیاترہ کا ایس امام کیا جا رہا ہے بی جے پی نے بیاترہ کے سلسلے میں اختتامی پرگرام کی تیاریاں شروع کر دیا جس میں امیر شاہ کو مدوک کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق اس چار مارچ کو اپریٹ گراؤنڈ سکندر آباد میں جلسے عام منقید ہوگا بی جے پی نے وزرعظم نیندر موڈی کو جلسے عام کے لیے مدوک کیا تھا لیکن پارٹی کی ہائی کمان نے امیر شاہ کو دورے کی ذمہ داری دی ہے امیر شاہ چوبیس فروری کو تلنگانہ کا دورہ کرنے والے تھے لیکن لمحہ آخر میں پرگرام ملتبی کر دیا گیا بی جے پی تلنگانہ میں دس لوگ سبا حلقوں میں کامیابی کا منصوبہ رکھتی ہے مدرالہ تلنگانہ ریون ترڈی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی مرکز ہے اور حکومت حیدر آباد کے ساتھی ساتھ تمام اجلام سنتوں کے قیام کے لیے تمام سہولتیں فرام کرے گی بائیو ایشیا دوزہ چوبیس کانفرنس کے موقع پر کئی ممالک کے مندوبیر نے چیف نشٹر کے ساتھ حیدر آباد میں ہائی سی سی میں خصوصی اجلاس منقب کیا یہاں جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ چیف نشٹر تلنگانہ نے تلنگانہ کی جوگرافیہی صورتحال اور دوسرے اہم مسائل سے مندوبین کو واقع کر آیا انہوں نے کہا کہ حیدر آباد میں اتحاد پیان جاتا ہے اور لائن آرڈر پر بھی سختی کے ساتھ عمل آوری کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ شہر حیدر آباد پہلے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فارما شعبوں میں ایک لیڈر بن کر اُبھر چکا ہے چیف نشٹر نے کہا کہ حکومات شہر کو دوسرے شعبوں میں بھی نمبر ون بنانے کے لیے کام کر دی ہے کانگریس قیادت کے اقدامات کے بعد حیدر آباد میں فارما سنت کو ترقی ملی تلنگانہ بھر میں ٹرانسپورٹ کی مناسب سہولتوں کو بھی ترقی دی جاری ہے انہوں نے وضاحت کی کہ شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ریاست کے کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے محض دیڑ گھنٹا ہی درکار ہوتے ہیں ریوندریڈی نے بیرونی ممالک کے نمائندوں کو تجویز کیا کہ وہ ٹیٹ ٹورٹا ٹرانسپورٹ میں بھی سرمایہ کاری کریں چیف نشٹر نے وضاحت کی کہ آئندہ تین سالوں میں ریجنل رنگ روڈ بھی مکمل ہوتا ہے اس موقع پر مغربی آسٹریہ کے وزیر سینڈرس نے کہا ہے کہ وہ حفظان صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں انہوں نے چیف نشٹر کو واقف کروایا کہ ہندوستان میں پہلا کمرشل آفیس ہیدر آباد میں کھولا گیا ہے چیف نشٹر ریوندریڈی نے بی آر ایس کے کارگزار صدر تارا کرماراو کو چیلنج کیا ہے کہ وہ آنے والے لوگ صبح انتقابات میں کم از کم ایک نرشت پر بی آر ایس کو کامیابی دلا کر دکھائیں بی آر ایس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف نشٹر ریوندریڈی نے بی آر ایس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس خائدین کانگریس حکومت کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کہا کہ جب تک کانگریس کے کارکن زندہ رہیں گے اس وقت تک کانگریس حکومت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ریوندریڈی نے کہا کہ وہ چیف نشٹر کے اہدے تک اپنے باپ یا کسی رشتہ دار کا نام لے کر نہیں پہنچے بلکہ نچلی سطح سے سیاست میں محنت و جدوجہد کرتے ہوئے اس اہدے پر پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ اسیم لی انتقابات میں عوام نے اوٹوں کے ذریعے بی آر ایس کو مناسب سبق سکھایا تھا اس کے بہت دودھ اس پارٹی کے کارگزار صدر زارہ کنون راوک کی عقل ٹھکانے نہیں لگی انہوں نے کہا کہ دس سال کے دوران تلنگانہ کو برباد کرنے والے پھر اختدار میں آنے کے دعوے کر رہے ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے گوشہ محل اسملی حلقے کے جمعرات بازار میں بی جے پی کی سنکل پیاترہ نکالی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے حلقے کے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ ہیدراباد پارلیمانی حلقے میں بھی بی جے پی کو کامیاب بناتے ہوئے اسود و دینویسی کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روکیں کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ کے تمام سترہ لوگ سبا حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گی اس موقع پر مرکزی حضیر کشن ریڈی نے مجلس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مجلس پارٹی جمہوریت اور ملک کی ترقیقی مخالف ہے ایسی پارٹی کو پارلیمانی انتقابات میں مناسب جواب دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اپنے وعدے کے مطابق رام مندیر کی تعمیر کو یقینی بنایا جو ملک کے عوام کا پانچ سو سال قرآنہ خواب تھا انہوں نے کہا کہ ایودھیاں میں رام مندیر کی تعمیر موڈی حکومت سے ممکن ہوئی ہے اس سے دنیا بھر کے ممالک میں ہندوستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے سعودی نویسی نے کہا کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر ہندو اکسریتی ذابطہ اور اخلاق کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے این آر سی مسلمانوں کے خلاف ایک سادش ہے اس طرح سے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے عقیدہ یا آستہ سے دیش نہیں چل سکتا دستور سے دیش چلتا ہے 6 ڈیسمبر کو مسلمانوں کو جو زخم دیا گیا ایسا زخم دوبارہ نہیں لگنا چاہیے تاریخ سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے سعودی نویسی نے کہا کہ تاریخ کے برے اور آخ دہرائے نہیں جاستے اس ملک میں اگر سماج کے تمام طبقات کو برابر کا حصہ نہیں ملے گا تو جمہوریت کامیاب نہیں ہوگی سعودی نویسی صدر مجلس نے ٹی وی نائن بھارت کی جانب سے ستیہ سمیلن کے تحت مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا چناب عبدالجبار صدقی نیشنل سیکریٹی زکاة سینٹر انڈیا نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زکاة کے اجتماعی نظام کو مستقیم کرے تاکہ اجتماعی طور پر ملت و قوم کا فائدہ ہو سکے حیدر آباد میں میڈیا پلس آڈیٹوریوم میں ستہیس فروری کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زکاة کی بدولت کئی غریب مسلم ممالی غربت کے دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہر شعبہ حیات میں ترقی کر رہا ہے اور مسلمان اتنا ہی پیچھے کی سمت روان دواں ہیں مسلمان اگر امانداری اور سنجیدگی کے ساتھ زکاة نکالے اور اس کا صحیح استعمال کرے تو مسلمانوں کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ زکاة قیرات نہیں بلکہ عبادت ہے جو اسلام کے چوتہ فریضہ ہے کسی کو زکاة رقم دینا اتنا ہی نہیں ہے جتنا اس رقم کے دریئے اس کی معاشی حالت کو مستقیم طور پر بہتر بنانا ہے